اگرہو یاگوش دوہزار بائش بادشہ معاشی کے استماعے حضرت والد آمد برکاتہ حمیر بائن پر بے مولانا رزوان حشرف صاحب ایبان مولانا ماسوم صاحب اردو کتابتے کو تم تگروت تپنو ملفز پڑے شنان بائیت الحق جامعی مصد حال کا نگر ڈھاکا بسم اللہ الرحمن الرحیم موائز درد محبت کتابتے کے پورٹیسی اللہ سبحانہ وتعالی نے مناملہ صالحن کی شرط لگائی ہے کہ جو نیک عمل کرے گا صالح عمل کرے گا اچھا عمل کرے گا اور اچھا عمل کیا ہے جس سے ہم خوش ہیں اور برا عمل کیا ہے جس سے ہم ناراض ہوں اس کے لئے آپ کو کنزو دقائق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اہی فارمولہ اور تھرمہ میٹر سامنے رکھ لو کہ جب کوئی عمل کرو تو اپنے دل سے پوچھ لو کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا اور یہ آپ کا دل بتا دے گا کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی دو علامات ارشاد فرما دی الاسم ما حاکہ فی صدرک و کریتا ان یطلع علیہ الناس الاسم ما حاکہ فی صدرک گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے دل میں تردد پیدا ہو جائے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں کسی گناہ سے گنہگار خود بھی مطمئن نہیں ہوتا اسی لئے گناہ کرنے کے بعد وہ شرمندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ شرمندہ ہونا دلیل ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا قطب عالم غوث زمانہ عارب باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالی من عاملہ صالحان ارشوڑت آر اپ کرے شن جے بیکتی نیک عامل کرو بے بھالو عامل کرو بے بھالو عامل کی جے عاملے در آمی خوشی ہوئی سنتشت ہوئی کاراب عامل کی جے عاملے در آمی ناسنتشت ہوئی اے جن نا کنجود دکایک پرار پرویجن ہوئے نا اے فرمولا اے باگ تھرمومیٹر سمکھے ریکھے نیلے جا کن کو نا عامل کرو بے کاج کرتے جبے نیجر مون کے جگہش کرو بے جے عامل ٹائی کاسٹا بھالو نا موندو تا کن دیل بولو بے کانو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ گناہیر دوٹا آلامت بولے چین نمبر ایک الاسم مہا کافی صدرک گناہیر مل بشاہ ہو لائی تمہار انترار مددے کنو کاس کھڑتے گے لے جکھون شنگ شاہ پویدہ ہوئے کھٹکا پویدہ ہوئے جا میٹا کئی کھڑتی سی کنو گناہیر دارا جے گناہ کرے شے اسطھیر تھا کے نا تا انترار مددے وستیر تھا پویدہ ہوئے اے جنہوں گناہ ہوئے جوار پور انو تا پانو شوچا نہ ہوئے اور اے انو تا پانو شوچا نہ ہوا اے ٹائپوں مانجے گناہ ہوئے گے سے آدمی نیک کام کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا نماز پڑھ کے تلاوت کر کے کسی اللہ والے سے ملاقات کر کے عمرہ کر کے یا حج کر کے کسی کو شرمندگی ہوتی ہے تو شرمندگی ہونا اور دل میں کھٹک ہونا ایک عالامت ہو گئی مانوش نیک کاش کرے ککنو لججی تو ہائے نہ نماز پڑے تلاوت کرے کنو اللہ والا رسنگے شکھات کرے عمرہ کرے اتبا حوش کرے کارو ککنو لجج ونوباب ہائے نہ کنتی لجج ونوباب ہوا لجج تو ہوا انتر مد خوٹکا ہوا ایک ٹالامت اور دوسری علامت ہے وَكَرِهْتَ اِنْ يَتْتَلِعَ عَلَيْهِ النَّازُ اور تم کو یہ بات ناغوار ہو کہ کوئی تمہارے گناہ کو نہ جان لے اب ہر طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کوئی جان نہ جائے اور کسی کے دیکھنے سے اپنے گناہ کو کیوں سپا رہا ہے تاکہ وہ جان نہ جائے کہ صورت ہم چنی اور عمل ہم چنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی دو علامات بتا دی گناہ کا جو کام بھی کرے گا ان دو علامات سے اس کا خروج نہیں ہوگا گناہ کے لئے یہ دو علامات لازمی ہیں چاہے صورت بگاڑ وچاہے صیرت دیتیوں آلامات تھلو گناہ گار جے گناہ کرتے جائے تار ایبی شہرٹا شیئے اپسند کرے جی ایٹا کیوں جاننو شب دیکھیں دیکھیں کیوں جان لے نا تو کیوں دیکھ لے نا تو کیوں دیکھیں فیلو ایٹا شیئے ککنو پسند کرے نا تو اننو مانوشتھ کے گناہ کے کنو لکیے کرے جاتے جو دی شہر جینے جائے تکن شے بولوے اکریتی صورت تو کتو بھالو کینطو کاج کیمون اے جننو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ دو ٹی علامت بولے دیئے سن جو گناہ جے ہی کاجی قربے ایدوی علامت تر مدد حق بے اتھے کے بیر ہوتے پر بینا اللہ پک رب العالمین شکل گناہ تھے کہ بچر توفیق مادر کے دانکورین خانقہوں میں جانے کا مقصد کیا ہے ایمانی قیفیت کے لیے ہم خانقہوں میں اہلاللہ کی خدمت میں جاتے ہیں کسی پیر کو یہ حق حاصل نہیں کہ فجر کی فرض نماز کی دو رکعت کو چار کر دے یا اثر کی چار فرض کو دو کر دے ہم وہاں مقدار کے لیے نہیں جاتے کمیات کے لیے نہیں جاتے ہم مغرب کی تین رکعت کو ساڑھے تین کرنے کے لیے خانقہ نہیں جاتے لیکن تین رکعت کیسے ادا ہونی چاہیے کس درد دل سے ادا ہونی چاہیے وہ درد دل لینے ہم خانقہوں میں جاتے ہیں ہم کفیات درد دل کفیات احسانیہ کفیات اخلاصیہ کفیات خشیتیہ کفیات محبتیہ کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے جاتے ہیں تاکہ ہمارا سجدہ سجدہ ہو جائے جہاں مو سے سبحان ربیال اعلا نکلے کہہ میرے پالنے والے آپ بہت عالی شان ہیں پاک ہیں اور جہاں سبحان ربیال عظیم نکلے کہہ میرے پالنے والے آپ پاک بھی ہیں اور عظیم و شان بھی ہیں تو جب کفیات احسانیہ حاصل ہوں گی پھر ایک ایک لبز میں مزا آئے گا تب آپ کو خدا کے حضور ایک سجدہ دو سو سلطنت سے افضل معلوم ہوگا ایمانی ایک اچھو کفیت اور آیا و جنر جنو ہمرا خان کا یا جائی اللہ والا دیر خدمتے جائی کونو پیریٹ جنر او ڈھی کارنا amateur جن فجرر فروض نماز دوی رکر کے چار رکر کرے دی بھی آسوریر چار رکر فروض کے دوی رکر کرے دی بھی شکھا نے پوریمان آر جن کر آر جنو جائی نہ مغربت تین راکات کے سارے تین راکات کرے دے ارجن نو خان کرتے جوا ہے نا کینٹو تین راکات کی بابے آدائی کٹتے ہوئے کون بیتھا برا دیلے آدائی کٹتے ہوئے ایٹا ارجن کر ارجن نو را خان کرتے جائی درد دیل رکھ کائفیت احسان رکھ کائفیت اوست تھا اخلاس رکھ کائفت تھا اللہ پاکر خشیت رکھ کائفت تھا محبت رکھ کائفت کائفیت ارجن کر ارجن نو خان کرتے جائی اللہ محبت شکھ ارجن نو جاتے کرے امادر سجدہ پروکریتو سجدہ ہوئے جکن ایک قپل سجدہ تے رکھا ہوئے تکن زبان درہ سبحان ربی العالی بیر ہوئے جہاں ہمار پلون کرتا اپنی محان محیان اپنی پویترو جکن سبحان ربی العظیم بیر ہوئے جہاں ہمار پلون کرتا اپنی پویترو اپنی عظیم الشان جکن کائفیت احسانی آور جن ہوئے تکن ایک ایک لبز جکن بولوئے پروکریتو شاد مزا تکن انوباب ہوئے اللہ پاکر شامنے ایک سجدہ تے دوئی شو رج و رجت تو تھکے ات کرشتی بانگ ات منہ ہوئے سرشت منہ ہوئے اسی لئے اولیاء اللہ کی دو رکات عارفین کی دو رکات غیر عارفین کی ایک لاکھ رکات سے افضل ہوتی ہے اے جن اولیاء اللہ ایک رکات عارفین دوئی رکات جرہ عارف نوئے تدر لوکھ و رکات تھے کسی رشتو ہوئے ہمارے دادا پیر حاجی عمداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عارفین یعنی جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا جن کے سجدے عظمت الہیہ خشیت الہیہ اور محبت الہیہ کے پیش نظر ہوتے ہیں ان کی دو رکات عام آدمی کی ایک لاکھ رکات سے افضل ہوتی ہے ان کا سجدہ دو سو ملک سے افضل ہوتا ہے حاجی عمداد اللہ محجر مکی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں عارفین جا در اللہ محب اللہ معرفت نصیب ہے گے سے جا در سجدہ اللہ پکر محبتو بڑتے پری پرنو اللہ پکر خوف و خشیت اوان محبتر درہ ترہ اللہ پکر شمو کے سجدہ کرے تدر دوئی رکات شادران محبت در لکھو رکات تھے کسی رشتو تدر ایک سجدہ دوئی شو دوئی شو تو رجو رجتو تھے کسی رشتو ہے اللہ پکر رب العالمین اما درکے ایرکم سجدہ ایرکم نماز ایرکم حمل نصیب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ العرب والعجم معارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہر مواعظر کتاب مواعظر درد محبتر انگشو لدت ذکر اور لطف تر کے گناہ یہ امسو تھی کہ پڑھشن اچھے جو نفس کو حرام لدتوں کی غضہ دیتا ہے نفس کا خون نہیں پیتا وہ بخدا کبھی باخدا نہیں ہو سکتا حضرت والا کراچی رحمت اللہ علیہ بولین جے بکتی نفس کے حرام شاد اششہ دونر مدھوں میں خوابار دیئے تھا کہ نفس کے خون کرے تر رکھ تو پان نہ کرے شے اللہ اور کچھوم ککھونو اللہ والا ہوتے پڑے نہ لہذا اپنی جانوں پر رحم کرو ہجرے پن سے توبہ کرو اور اس میں کوئی نیک نامی بھی نہیں ہے ایجن نو نجر جانر پرتی رحم کرو ہجرہ در مطو جیون جاپن تھے کے توبہ کرو ایبان ایر مجھے کنو شنام نہیں پوچھلو ان سے جنہوں نے خواہشات نفس سے سودہ کر رکھا ہے کہ جن کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو ان کی نگاہوں میں عزت والے ہو یا کتے آور سوار سے زیادہ بطر معلوم ہوتے ہو اوئی شکل لگدیر کے جگیش کڑو جارہ نفسر حرام کامونا باشونا کے خوریت کوری نیچے جے جادر کے لبھاتور درشتی تے دیکھتے تھاکو تادر کا چھے تمڑا کی شمانی تو نا کی کوکور ایبان شکور تھکے ہو بشینی کرشتو اپنی دلت و خاری گوارہ کرتے ہو اور اللہ سے بھی محروم رہتے ہو نیجرہ و لانچی توب دوستو ہو ایبان اللہ تھکے ہو بنچی تو ہو آہ اللہ سے محرومی دونو جہان سے محرومی ہے کیونکہ اللہ دونو جہان کا مالک ہے اللہ تھکے بنچی تو ہوا منئی دونو جہانی بنچی تو ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دونو جہانر مالک جو دونو جہان کے مالک کو راضی رکھتا ہے اس کو دونو جہان ملتا ہے جے دونو جہانر مالک اللہ تعالیٰ کے شمتشتو رکھے شید دونو جہانی پی جائے دنیا اوپہ آخرت اوپہ اور جو نفس کی چالوں میں آتا ہے وہ دونو جہان سے محروم رہتا ہے اور جے نفسر چکرن تر مدھے پڑے جائے شید دونو جہان تھکے دنیا تھکے بنچی تو تھکے آخرت تھکے بنچی تو تھکے اور اللہ والا بھی نہیں ہو سکتا ایبنگ امن لوک اللہ والاو ہوتے پڑنا خسرت دنیا والااخرہ کا مصداق ہو کر دونو جہان میں خائب و خاسر و نامراد رہتا ہے خسرت دنیا والااخرہ اے آیاتر مصداق ہوئے شید ابھوئی جہانر مدھے خطی گروس تو ایبنگ اوپری تو کر ایبنگ شید بی فل ہوئے تھکے صرف کمینے اور محروم لوگ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حضرت علیہ کراچی رحمت اللہ علیہ نے بولے شدو مطر نکریشٹو لکڑائی ایمونٹی بولے جہ امار مدھے ہمت نہیں مونو بول نہیں گناہ تھے کہ بچار ہمت امار مدھے نہیں میں کہتا ہوں کہ ہمت ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی کوئی پسٹول دکھا دے تو مجال ہوگی گناہ کرنے کی حضرت علیہ کراچی رحمت اللہ علیہ بولے جہ بولے جہ امار مدھے ہمت نہیں آمی بولی جہ نا ہمت تو آچھے ایر پرمان ہو لئے جدی کہ او ایکھونی پسٹول دیکھا ہے تاہولے کی گناہ کرر کنو دوشہ ہوشی کو تاچھے کیا اس وقت کا ہوگے کہ جان رہے یا جائے مجھ کو اس کی پروانی ہی یا بگ ٹٹ بھاگو گے تخن کی شے بولوے جان تھکو کر جاک امار کنو پروانی ناکی شے نیجر لگام چھننو کڑے شے بھاگتے تھکوے جیسے بھاگ ٹوٹ جائے تو گھوڑا بھاگتا ہے ایسے ہی یہ شخص بھاگے گا جب ان لگام چھننو ہلے گھوڑا پلائن کڑے ای بھاگے ای لوگ پلاتے تھکوے بات یہ ہے کہ جان پیاری ہے اگر ایمان پیارا ہوتا تو گناہ سے اسے ہی بھاگتا حضرت اللہ کراچی رحمت اللہ لے بولین مل کتھا ہو لو اکھانے جا امادر کچھے نیجر جان بڑو پریو جدی امادر کچھے ایمان تیمان پریو ہوتا تاہولے گناہ تھکے امڈائی بھاگے ہی پلائن کڑتا جو جان لڑا دے گا وہ جان چھوڑا لے گا اور اللہ کو پا لے گا جے جان کھٹیے گناہ تھے کے بچ بے شے نیجر جان کے چھڑتے بڑھوے اے بان اللہ کے شے پی جوے اگر اللہ کا ملنا محال ہوتا تو تقوی فرض ہی نہیں ہوتا جدی اللہ کے پاوہ کنو شمب بشے ہوتو تاہولے تقوی فرض ہوتونا ناممکن کام اللہ تعالی اپنے بندوں کو کیوں دیتے اور شمب بھب کاج اللہ تعالی نیج باندھتے روپور کینو ابو شکر بن ہم تقوی کو مشکل کر لیتے ہیں دیکھ دیکھ کر امڈا تقوی اور پوت کے کٹھین بنیے نہیں کو دریشتی کوڑے کوڑے اگر نظر کی حفاظت کر لیں تو کوئی پرچہ مشکل نہیں جدی دریشتی کے حفاظت کر رہا ہے دریشتی کے شنگ رکھن کوڑا ہوئے تاہولے تقوی اور پوت کنو مشکل نہ ہوئے اس زمانے میں کوشش کرو کہ پہلی نظر بھی خراب نہ ہو حضرت اللہ کراچی رحمت اللہ علیہ بولین اے زمانہ اے چستہی کوڑوے جے ایکٹی نظروں جنو خراب نہ ہوئے احتیاس سے نظر اٹھاؤ خوب شتر قطر شنگ دریشتی اٹھاوے کیونکہ پہلی نظر معافت ہوئے کیونکہ بے اختیار ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے لیکن نقصان دے وہ بھی ہے پروتھم دریشتی جیٹے پڑے جائے اچھا کی تو نہ ہو اور کرونے جدیو تک ہما جگو اے بان جاتے کے باچاتاوہ نے کسٹکور کنطو اٹھاؤ کھوٹی کٹ کیونکہ شیطان کا زہر آلو تیر ہے کیونکہ اٹھا شیطانر بیش میسری تو تیر اور زہر کو یا جانے میں بھی کھالے تو اس پر گناہ تو نہ ہوگا لیکن زہر نقصان تو کرے گا تا حصول اکرہ چلا ہم دلالی بڑھا ہے جے کیونکہ دی نہ جینے بیشپان پورے پہ لے تاہلے تو نہ جینے بیشپان پورے کارونے تار دنا ہوگینا کنطو ای پیش تاکہ اوششو ہی کھوٹی کھو اس لئے بے پردگی ورنیانی کے زمانے میں اچانک نظر میں بھی احتیار دارو ورنہ جو پہ فکری سے اچانک نظر ڈالے گا وہ اچانک میں چائنک کی چائنک زہر کی پی جائے گا یہ جنوئی یہی گولنگو کنہ رہی جگے ہٹا تشتی بڑے جوائے اٹھتی کے اوپیچ تھا انہوں تھا ہے اشاک تھنکر کارونے ہٹا تشتی بڑے جوائے شدو ایتلوکر ناکھوں میں پیالا کے پیالا بیشپان پورا پیزر بس اس زمانے میں انہوں ہوا لگنے کا راستہ فلک نظر کی حفاظت ہے شدو ایتلوکر ناکھوں میں اللہ والا اور خوص اتھتی اٹھائی جانتور ایم دشتی کے حفاظت پر جس میں دل کا خون ہو تو ہو جائے جو دل کے خون پٹتے میں تبلکون ہوئے جب اللہ تعالیٰ ہم سے خون اور مانی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آجتی کے انتور حرام کامنا بشنہ کے میشوٹ جن دیا یہ دائی اللہ بھاک چاہتے ہیں میرا شہر ہے نہ ہی تیرا دل نہ ہی تیری چاہتے ہیں ان کو تجھ سے خونے حرما چاہتے ہیں جا گلا چیر حمدر اللہ یا لے پولے ناما شیر جار اٹھتھ ہو لوگی جے دینی نا تمہار حمدر چام نا تمہار چام دینی تو کمول تمہار حمدر 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 حراب کامنا بشنہ کے کن کل تائی کامنا بڑے جس کو اپنی ارمانوں کا خون درنہ آگیا وہ کتاکو پا گیا جے نیجے حمدر حرام کامنا بشنہ کے دمان کل جوکتا جار اٹھن ہوئے گئے چھے اللہ کے بے گئے چھے اور جو خدا کو پا جائے گا وہ کیا کچھ نہ پا جائے گا دونوں جہان کی لددوں سے بڑھ کر مزا ان کو نہ آئے گا جے اللہ تعالی کے بے گئے چھے چھے کی کچھوئی لاب پھرڑو نا اب ان دونوں جہانر دونوں جہانر شاعت موزہ تھی کے بشی کن شاعت موزہ کی شاعت موزہ کی شاعت پھرڑو نا لہذا دو کام کرلو تو مولا مل جائے گا شتران دوٹی کاش پڑوے تو اللہ تعالی تمہارا ارجون ہوئے جبے نمبر ایک محبت کرو اس کی صحبت اٹھاؤ حضرت کراچی رحمت اللہ ربولن دوٹی کاش پڑوے تو اللہ کے پیجابے جرمتھے پرخم کاش پڑو کنا اللہ والا شنگ محبت شنگ پڑو جڑو ابان تر صحبت اٹھا بوشہ پڑو تر صحبت ولمن پڑو اور دوسرا کام ہے اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑنے کا دم اٹھانا اور دیتیو کا جلو اللہ تعالیٰ کے پاوار پوچے گناہ ترکورات جننے بوشت مجاہدہ ابان دن پڑو اللہ تعالیٰ ہم دیکھے امتے بان توے نیجر شایفر محبت کو دام پڑو ابان حسد والا دام پڑک تو ہمیں صحبت دی بیشی بیشی تکار ابان حسد دو پیشی تک دام پڑو ابان BURW 처�لérieur ابان حسد بانیں ابان محبت طوح ابان حسد دیely ابان حسد ل verbal موسیقی